بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار جی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بکریوں کو تیل دینے کے اہمیت بھی ہے اور جو ہے تیل دینے کا طریقہ اور کون کون سے جو تیل ہے ہم بکریوں میں استعمال کروا سکتے ہیں چلیں جی اپنے ٹوپک کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جی سب سے پہلے تیل کون کون سے ہیں جو ہم استعمال کروا سکتے ہیں پہلا تیل جو ہے وہ سرسوں کا ہے دوسرا جو ہے وہ دلوں کا ہے تیسرا تیل جو ہے وہ تارے میرے کا ہے اور چوتھا تیل جو ہے وہ پولٹری آئل کلاتا ہے لیکن مزیادہ تر جو ہے استعمال نہیں کیا جاتا اب دیکھیں جی تیل کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اس کے کیا فیدے ہیں دیکھیں جی اس میں ہوتا یہ ہے کہ تیل جو ہے جس جانور کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے ایک تو اس میں استعمال کر رہا جاتا ہے اس کے بعد جی جو اگلا اس کا فیدہ وہ یہ ہے کہ جانور جب بعض دفعہ جو ہے اسے اپھارہ ہو جاتا ہے شدید قسم کا تو یہ جو ہے جانور کا جو ہے اپھارہ کا اس کے علاوہ جو جانور جو ہیں ان کے جلد کے اوپر چمک نہیں ہوتی جانور جو ہے ان کی جو جلد وغیرہ ہکی سکی ہوتی ہے جب ان کو ہم تیل کا استعمال کرواتے ہیں تو ان کا جو یہ مسئلہ ہے یہ بھی حال ہو جاتا ہے اس کے ڈاوہ جی جو تارے میرے کا تیل ہے یہ ذرا نسبتاً کڑوا ہوتا ہے تو اگر ہم اس کا استعمال کرواتے ہیں خاص طور چھوٹے بچوں میں بکری کے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے جو پیٹ کے اندر مجود کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں اب جی ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ تیل جو ہے جیسے کہ اب یہ پتے کا مرز آتا ہے اس میں اگر تیل کا مسلسل استعمال کروائے جائے تو یہ پتے کا مرز جانور میں نہیں آتا ہے اس کے علاوہ جی یہ جو ہے یہ جانور کا حیوانہ بناتا ہے کیونکہ یہ انرجی کا جو سورس ہے اس کے علاوہ جی جانور جو ہے ڈسٹوکیہ کا شکار نہیں ہوتا یعنی جیسے جانور جو ڈسٹوکیہ شکار ہوتے ہیں اگر ہم تیل کا استعمال کروائیں گے تو وہ جو ہے ڈسٹوکیہ کے جو مرز ہے اس سے بچ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو بکری میں پریگننسی کے آخری دو ماہ میں اگر جب ہم تیل کا استعمال کرواتے ہیں تو جو جانور ہے اس سے جو ہے ڈیلیوری کرنے میں آسانی ہوتی ہے اب جی ہم نے بات کرنی ہے کہ تیل دینے کا طریقہ کیا ہے آجی طریقہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ تیل لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایسے ہی پلٹمہ دے دیتے ہیں یعنی انہوں نے سرانج پھری یا بوتل پھری ایسے انہوں نے پلٹ دیا دیکھیں جی یہ طریقہ جو ہے یہ ایک غلط طریقہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ تیل ایک ہائی انرجی سورس ہے جب ہم جانور کو دیتے ہیں تو جس سے جانور جو ہے اس کے میدے کے اندر جو تائے بن جاتی ہے جس کے وجہ سے جانور کی بھوک مار جاتی ہے جانور جو ہے وہ سکڑنا شروع جاتا ہے اور اس کا جو کھانا پینا وہ کام ہو جاتا ہے اب اس کا جو بیسٹ طریقہ ہے تیل دینے کا وہ یہ ہے کہ آپ جانور کو اس کی خوراک میں جیسے چوکھر ہے ونڈا ہے یا جیسے ہیں بکروں وغیرے کی خوراک بناتے ہیں آپ اس میں جو ہے ڈال کے اپنے جانور کو استعمال کروا سکتے ہیں اب آپ کے ہم آپ نے بات کرنی ہے کہ اب وہ کتنی خوراک جو ہے ہم ایک جانور کو دے سکتے ہیں خاص طرح بکری کو اگر آپ نے ڈیلی بیس پہ دینا ہے تو دس سے پندرہ سیسی آپ جو ہے اس کی خوراک میں شامل کر کے دیں اگر آپ نے ہفتے میں دو بات دینا ہے تو آپ تیس سے پینتی سیسی جو ہے ایک بڑی بکری کو آپ تیس سے پینتی سیسی چاہے آپ لسی ملا کے دے لیں گرمی کے موسم ہے چاہے آپ پانی ملا کے دے لیں چاہے آپ ایسے دے لیں آپ کی مرضی ہے آج کا جو ہمارا چھوٹے سا ٹوپک تھا وہ بکریوں کے تیل دینے پہ تھا اور کتنا ہم نے تیل دینا ہے اور یہ جو تیل آئی ہے کون کون سے بیماری سے جانور کو بچاتا ہے اور کس بیماری میں دیا جائے تو جانور جائے وہ اس بیماری سے بچ جاتا ہے ہم اپنے نئے آنے والے ٹوپک کے لئے آپ سے اجازت شائیں گے تب تک کے لئے اللہ نکے بان